خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمول کی دوسری کتاب اس کا چوتھ حباب جب ساؤل کے بیٹے شیبوست نے سنا کہ ابنیر حبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ٹھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا گئے اور ساؤل کے بیٹے شیبوست کے دو آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے ایک کا نام بو انا اور دوسرے کا نام رکاب تھا یہ دونوں بنی بنوین کی نسل کے بیروتی ریمون کے بیٹے تھے کیونکہ بیروت بھی بنی بنوین کا گنا جاتا ہے اور بیروتی چتیم کو بھاگ گئے تھے چنانچہ آج کے دن وہ وہی رہتے ہیں اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزرائیل سے پہنچی تو وہ پانچ برس کا تھا سو اس کی دائیہ اس کو اٹھا کر بھاگی اور اس نے جو بھاگنے میں چل دی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور وہ لنگڑا ہو گیا اس کا نام مفی بوست تھا اور بیروتی ریمون کے بیٹے رکاب اور بانا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت اشیبوست کے گھر آئے جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا سو وہ وہاں گھر کے اندر گی ہوں لینے کے بہانے گسے اور اس کے پیٹ میں مارا اور رکاب اور اس کا بھائی بانا بھاگ نکلے جب وہ گھر میں گسے تو وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی رہ چلے اور اشبوست کا سر حبرون میں دعوت کے پاس لے آئے اور بادشاہ سے کہا تیرا دشمن ساؤل جو تیری جان کا تعلق تھا یہ اس کے بیٹے اشبوست کا سر ہے سو خداون نے آج کے دن میرے مالک بادشاہ کا انتغام ساؤل اور اس کی نسل سے لیا تب دعوت نے رکاب اور اس کے بھائی بانا کو جو بیروتی ریمون کے بیٹے تھے جواب دیا کہ خداون کی حیات کی قزم جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ ساؤل مر گیا اور سمجھا کہ خوش خبری دیتا ہے تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دیتا پس جب شریروں نے ایک راستکار انسان کو اسی کے گھر میں اس کے بستر پر قتل کیا ہے تو کیا میں اب اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور ہی نہ لوں اور تم کو زمین پر سے نابود نہ کر ڈالوں تب دعوت نے اپنے جوانوں کو حکم دیا اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کارڈ ڈالے اور ان کو حبرون میں تراب کے پاس ٹانگ دیا اور اس بوست کے سر کو لے کر انہوں نے حبرون میں ابنیر کی قبر میں دفن کیا آمین